اسلام علیکم پیارے بچوں جو آج میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام کفائیت شواری ہے پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کفائیت شواری کے معنی کافی ہونے کے ہیں کفائیت شواری سے مراد ہے کہ اتنا خرچ کی اجتر اس سے ضرورت پوری ہو جائے یعنی ضرورت سے ضائر خرچ نہ کرنے کو کفائیت شواری کہتے ہیں ایسا خرچ جس میں فضل خرچی بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ پایا جائے کفائیت شواری کہلاتا ہے فوری نوعیت کی ضرورتوں پر پورا پورا خرچ کرنا اور آئندہ ضرورتوں کے لئے کچھ بجت کرنا بھی کفائیت شواری میں شامل ہے تاکہ اچانک ضرورت پڑھنے پر کسی کے سامنے دست سوال دراست نہ کرنا پڑے کفائیت شواری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پیسے آئیں وہ آپ اس کو اس طرح خرچ کریں کہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیا جائے تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اس وقت اس وقت وہ پیسے استعمال کر لے جائے اب اس کی دوسرے پیراغراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوری نوعیت کی ضرورت ہے یہاں فوری نوعیت کی ضرورتوں سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے خراجات دوائی اور بیماری پر خرچ کرنا اور کوئی بل وغیرہ آئے تو وہ ادا کرنا ہے کرنا فوری نوعیت کی ضرورت ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی اچانک کوئی مشکل آ جائے تو کسی کے سامنے دس سے سوال دراز نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کسی کے سامنے کسی سے پیسے نہ مانگنے پڑے تاکہ وہ ضرورت پوری ہو سکے اب ہم اس کا دوسرے پیرگراف میں آتے ہیں کفائشواری اور اسلام کفائشواری فضور خرچ اور بخل کے درمیان کا راستہ ہے یہ ایڈردال کی راہ ہے جس کو اسلام نے بہت پسند کیا ہے اور اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بان لو یعنی بخل سے کام نہ لو اور نہ بکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ خرچ کر جالو کہ منامہ زدہ اور درماندہ خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاؤ اس کے بعد مزید فرمایا ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ اور فضور خرچی نہ کرو وہ شک جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کری نہ تو ضرور سے زیادہ خرچ کیا نہ کر دوسری کی وہ کبھی موتاج نہ ہوگا ان دونوں آیتوں میں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں اعدادال کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے نہ تو ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ ایک ہی دن میں سارے پیسے ختم کر دیں اور پھر کچھ بھی نہ ملیں اور نہ ہی ہمیں اتنا کم خرچ کرنا چاہیے کہ بلکل ہی کوئی بہت ہی ضرورت ہو تو ہم خرچ کریں اور بلکل اپنے دل کو ہر چیز سے ہر چیز سے منع لیں کہ نہیں ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے اور بلکل کنجوسی کے ساتھ رہیں تو یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کفائش واری کی ضرورت اور اہمیت کفائش آر چاہت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظر میں پسند دیتا ہے اسی لیے کہ وہ بخل سے کام نہیں لیتا اور فضل خرچی کا مرتقب نہیں ہوتا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی دنوئی بڑی نعمت ہے جس کو ضائع کرنا کفران نعمت ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیجا خرچ اسراف کرتے ہیں اور نمود و نمائش میں پیسہ برباد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند دیدہ نہیں ہوتے ہیں اس پیرگراف میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی انسان کفائش آر چاہتے ہیں اسے کام لیتا ہے تو کفائش آر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا بہت پسند دیتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مال و دولت عطا کرتا ہے اگر وہ اس مال و دولت کو صرف اپنے عیش و عرام پہ لگائے اور فضل خرچی کریں تو یہ سب کفران نعمت میں شامل ہو جاتا ہے خضر خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کرا دیا ہے اس لیے کہ وہ ایک مومن کی یہ شام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیوہی نعمت کو ضائع کرے کفائش اور شخص معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی پھیلانے کی شرمندگی نہیں اٹھانے پڑتی کفائش اور شخص معاشرے میں عقل مند بھی شمار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کے صرف ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے کفائش اور کرنے والے کو اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ بخل ہرگز نہیں ہوتا بلا ضرورت خرچ نہیں کرتا وہ شخص دولت جمع کرنے کی دھن میں نہیں لگا رہتا وہ اپنی جائز ضرورتوں کو مثلاً صحت اور لباس وغیرہ کا خیال لگتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نلسیق جو ہے جو خضور خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کرا دیا گیا یعنی اس کا درجہ شیطان کے بھائی کا دیا گیا ہے اور ایک مومنٹ یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو وہ ضائع کرے کفائش شرورتوں ہوتا ہے اس کی دنیا اور معاشر میں دونوں میں عزت ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی سے ہاتھ پھیلاتے کسی سے مانگتے تو اسی وقت ہماری بے عزت ہی ہو جاتی ہے اس لیے جو شخص کفایت شوال ہوگا وہ اپنی مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے اٹھا کے رکھے تھا تاکہ جب اس کے گھر کوئی مشکل خدا نخاصتہ آئے تو وہ ان پیسوں کو استعمال کرے اور کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے جو شیمندگی ہوتی ہے اس سے بچے اور اس پیاغراف میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کفایت شوال ہی کرنے والے کو اس لیے بھی سب پسند کرتے ہیں کہ وہ نہ تو بہت کندوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بلا ضرورت خرچ کرتا ہے وہ شخص شخص دولت جمع کرنے کے دھن میں نہیں لگا رہتا اور اپنی جائز ضرورتوں کو اپنی جائز ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو پورا کرتا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم کی فائشوالی کی راکھ تیار کریں کندوسی اور فضول کرچی سے پریس کریں تاکہ دنیا اور آخیات میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں شکریہ